بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جی اچھا جی تو جیسے کہ آپ نے اگر پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں میری تو میں نے یہ بکٹ میں ڈال کے کچھ جو ان کا جو فیسز ہے لٹر ہے ان کی جو مرگیوں کا جو فضلہ ہے اور نیچے جو بھی اس میں پنجرے کا جو گند وغیرہ آتا ہے وہ میں ڈال کے اس میں ڈال دیا تھا اس میں پانی آڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اس سے پھر میگٹس پرڈیوس ہو گئے ہو رہے ہیں اور ہو رہے تھے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں اور میں ان کو کنٹینیسل ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں ان کو یہ چوزوں کو پتہ لگ گیا ہے اور مرگیوں کی پتہ ہے کیونکہ میں ان کو ڈالتا ہوں تو یہ اس لیے اس کے پاس آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں اب آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اس کی تقریباً یہ چوبیس کو میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا راج اٹھائیس ہو گئی ہے اور یہ جو ہے اس میں کنٹینیسلی بن رہے ہیں اس میں میں نے اور مٹیرل بھی ایڈ گا دیا تھا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ کہ اس میں ابھی کیا پروسس بڑھوکرس جا رہی ہے تو اگر اس کو میں تھوڑا سا نیچے سے نکالتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ان کا سائز بھی بڑا ہو گیا اور زیادہ اور بھی بننے شروع ہو گیا اور یہ نیچے سے بھی بن رہے ہیں تو میں تو سمپلی اس کو ایسے ہی کرتا ہوں کہ ایسے اٹھایا ان کو کی گئی اس طرح آجاتے ہیں اس میں اور اسی طرح یہ دیکھیں ان کو یہ یہ ڈال دیا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ آٹومیٹکلی کھوڑی یہ یہاں سے اٹھا اس کو کھا جائیں گے اور اب جب یہ کھا جائیں تو یہ تقریباً پروسسڈ جو ہے نا اس کو انہوں نے پروسسڈ کر دیا یہ جو فضلہ اور یہ جو جو بھی اس کا گند بغیرہ تھا اس کو مکھیوں کے لاروانے میگٹس نے کھا لیا اور اس کو کنٹرنسلی اس کو پروسسڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو اس کا جو بچ جائے گا اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر میں میں نے کچھ علو کے ٹکڑے بھی ایڈ کیوں میں کچھ سبزیاں جو بھی مطلب باقیات کچھن کی بچتیں ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تو اس سے کہا کہ ایک تو وہ اس کو مجھے باہر پھینکنا نہیں پڑتا اس سے میکٹس بن جاتے ہیں جو انکومنٹ ڈال دیتا ہوں اس سے میری فیڈ کی کسٹ کم ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہیلدی رہتے ہیں ان میں بماریاں نہیں آتی قدرتی طور پر یہ خراغ ان کی یہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے پھر یہ سٹرونگ بھی ہوتے رہتے ہیں جو اس کا جو ویسٹ یہ بعد میں جو بچ جاتا ہے تو یہ گارننگ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے جو قدرتی خاد کے طور پر جس کو اگر کوئی ایگریکلچر سے بابستا ہے لوگ ہیں تو ان کو پتا گا کہ اس کو بلیک گولڈ بولتے ہیں مطلب کالا سونا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو خادوں کی پرائسز آپ کو بتا ہے آج کل کی آسمانوں پر پہنچ گئے چکی ہوئی ہیں اور جو مین جو ایک خرچہ ہے زراعت میں وہ جو ہے وہ جو ہے اس کا کھادوں کا بھی ہے تو اگر آپ اس طرح سے اپنی کھادیں یا اپنے کچن گارننگ کے لئے کم از کم آپ یہاں سے پیڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک پینیفٹ ہوگا یہ دیکھیں ہم میں اس میں سے مزید میں نے نکال کے ان کو ڈالیں اور یہ کتنے شوف سے اس کو کھا رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی اپ ڈیٹ کی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں آپ کنٹینوس لئے ایسے ہی زیادہ مقدار میں نہ بنائیں گھر میں اس کی سمیل لائے گی میں آپ کو یہ پہلے بتا دیتا ہوں ہاں لیمٹیڈ کوانٹین ہی میں جیسے یہ ایک بکٹ ہے پینٹ والی بکٹ ہے اتنا کہ آپ رکھ لیں اس کو اس سے اناف جو میکٹس پر ڈیوز ہو جائیں گے جو آپ رضانہ سے ان کو نکال کے ڈال سکتے ہیں اور یہ بڑی سپیڈ سے یہ جو ہے نا اس میں بنتے ہیں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں تو اسی سے آپ ان سب کو فیڈ کر سکتے ہیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی اسلام علیکم اگر کسی کا کوئی سوال یا جواب ہو تو وہ کمنٹ میں مجھ سے بوچھے میں کوشش کروں گا میں ان کو جواب د مرگیوں کو بھی میں ڈالتا ہوں ان کو پتا ہے کہ یہ اس لئے وہ ساری بھی ادھر آس پاس آکے رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں بھی یہ ملے گا تو اب میں اس کو ویڈیو کو پاوس کر کے تو دوبارہ ان کو بھی ڈالوں گا تو اب تک کے لئے اتنا ہی اسلام علیکم رحمت اللہ